شاہ محمود قریشی نے کینیڈین وزیر خارجہ کو ٹیلیفون کیا ہے کینیڈین وزیر خارجہ کو کیوں ٹیلیفون کیا یہ بہت اہم ترین ڈیولپنٹ ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے خبر کی تفصیل جاننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں اہم ترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عالمی برادری افغانستان کے معاشی اور انسانی بنیادوں پر علمی اقواد اس کی معاونت کے لیے آگے بڑھے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو کنیڈین ہم منصب مارک گرنیو نے ٹیلیفون کیا اور دونوں وزرائی خارجہ نے دو طرف تعلقات اور افغانستان کے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان نہ صرف پاکستان بلکہ پوری خطے کے لیے اہمیت کا حامل ہے شاہ محمود قریشی نے کنیڈین وزیر خارجہ کو اپنے حالیات چار ملکی دورے کی تفصیلات سے آگاہ کیا جبکہ وزیر خارجہ نے افغانستان میں ازدماعیت کے حامل سیاسی تصفیہ کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن خطے کے قیام امن اور استحقام اور ترقی کے لیے ناگوزیر ہے اس لیے عالم برادری افغانستان کی مہاشی اور انسانی بنیادوں پر معاونت کے لیے آگے بڑھے دونوں وزیر خارجہ نے دو طرف تعلقات کو مزید مستحقم بنانے کے عظم کا اظہار کیا وزیر خارجہ نے کنیڈین وزیر خارجہ کے ساتھ تھے ہیملٹن کنیڈا میں پاکستانی کنیڈین شہری کی ہلاقت اور اس کے 63 سالہ والد فقیر علی کے اغواقہ معاملہ بھی اٹھایا کنیڈین وزیر خارجہ نے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کو یقین دلایا کہ متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی کے لیے کنیڈا حکومت معاملے کی تحقیقات کرے گی وزیر خارجہ نے کنیڈین ہم منصب سے مطالبہ کیا کہ وبائی صورتحال میں بہتری کی کوپیش نظر رکھتے ہوئے طلبہ اور کاروباری حضرات کی مشکلات میں قمی لانے کے لیے ویزا ایڈوائزری پر نظر ثانی کی جائے یہ بہت اہم ترین ٹیلی فون کال تھی اور یہ کال ایسے وقت میں ہوئی جس وقت افغانستان سے افواج کا انخلاح ہے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اب وہاں پر آقوس ماہدی کی وجہ سے کنیڈا امریکہ اور دیگر یورپین ممالک کے درمیان ایسا کشیدگی ہے کشیدگی کیوں ہو رہی ہے اسٹریلیا کو کون سی سب میرینز کی فروخت ہوئی جس کے بعد اب فرانس وہاں اس ان تمام کشیدگی میں اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے یہ جاننا آپ کا حق ہے اور سچی خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے چینل سے جڑے رہیے